تو اس ریسپی میں نہ ہی چیز کا استعمال کروں گی اور نہ ہی اس میں ڈالوں گی کریم مگر بنیں گے یہ کوئی اتنے ذائقہ دار کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نے اس میں بھر بھر کر چیز ایڈ کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں آج پھر سے آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی ہی یونیک ریسپی لائیں ہوں آج میں بنانے جا رہی ہوں چیکن نوڈلز کباب بہت بہت تیسٹی بنتے ہیں ذائقے میں تو ان کا جواب نہیں تو ریسپی کوئنٹ تک دیکھیں اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں تو چلیں پھر ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہ ٹیسٹی چیکن نوڈلز کباب بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ایک فرائنگ پین میں ڈالا ہے میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب مکھن مکھن کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون کوکنگ آئل اس سے کیا ہوگا بٹر جلے گا نہیں چلیں جی جیسے ہی بٹر گرم ہو جائے آپ اس میں ڈال دیں چار ٹیبل سپون کے قریب میدہ یا پھر ایک چوتھائی کپ میدہ آپ لوگوں نے شامل کر دینا ہے اب میدے کو مکس کرتے ہوئے میں بھون لوں گی میدے کو بھوننا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اگر اسے نہیں بھونیں گے تو اس کا کچھا پان رہ جائے گا مگر میدے کو نہ ہی کوئی کلر دینا ہے اور نہ ہی اس کی زیادہ بھونائی کرنی ہے بس دو سے تین منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پیس سے بھونیں جیسے ہی آپ کو اچھی سے خوش بھونے لگے نا آپ اس میں ڈال دیں ایک کپ بھر کے دودھ کا اب یہ نورمل سائز کا کپ ہے جس میں ہم روز مرہ میں چائے پیتے ہیں دودھ ابلہ ہوا اور ٹھنڈا استعمال کر رہی ہوں اچھا دودھ ڈالنے کے بعد فلیم کو بلکل زیرو فلیم پہ لیں آئیں اب کیا کریں میدے کی گھٹلیوں کو سپیچولا کی مدد سے ختم کرتے جائیں تو جیسے جیسے آپ لوگ مکس کرتے رہیں گے یہ پیسٹ یا پھر سوس جو کہ ہم نے میدے اور دودھ سے بنائی ہے گاڑی ہونا سٹارٹ ہو جائے گی چلیں جی اب اس میں کچھ مچ مسائلے بھی ڈال لیتے ہیں تو میں ڈالوں گی اس میں نمک تقریباً ہاف ٹی سپون اس کے علاوہ شامل کروں گی میں لسن کا پاودر ہاف ٹی سپون اگر لسن پاودر نہیں ہے تو آپ لوگ اس میں فریش لسن بھی ڈال سکتے ہیں کالی میرش کا پاودر ہاف ٹی سپون اور چکن پاودر کا استعمال کروں گی میں ہاف ٹی سپون تو ابھی بھی میں نے فلیم کو بالکل زیرو فلیم پہ رکھا ہوا ہے تاکہ ہم اس کی اچھے طریقے سے مکسنگ کر لیں جیسے جیسے آپ لوگ میرش مسالوں کو مکس کریں گے نا یہ ڈو کی شیپ میں آتا جائے گا یعنی کہ اکٹھا ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور پیندے کو چھوڑ دے گا بس یہی نشانی ہے اس بات کی کہ ہماری یہ پرفیکٹ سی پیسٹ یا پھر سوس ایک دم تیار ہے اسے اتنا ہی گاڑا رکھیں گے چلیں جی آپ فلیم کو آف کر دیں اور اسے ایک بول میں نکال لیں سپیچولا کی مدد سے اسے ہلکا سا پھیلا دیں گے تاکہ یہ جلدی سے روم ٹیمپریچر پہ آ جائے تو جیسے ہی ہماری یہ ٹویا سوس روم ٹیمپریچر پہ آئے گی آپ اس میں ڈال دیں ایک ٹیبل سپون کے قریب سویا سوس کا ایک ٹیبل سپون ہی میں اس میں شامل کروں گی چیلی سوس اچھا جی اب آ جاتی ہے چکن کی باری تو چکن لیا ہے میں نے تقریباً ڈیٹ کپ کے برابر ابلہ ہوا شیٹ کیا ہوا اور اگر وزن میں دیکھیں تو تقریباً تین سو گرام کے برابر یہ چکن ہوگا بوائل کرتے وقت میں نے اس میں ہلکا سا نمک ڈال کر بوائل کر لیا تھا چکن کے ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی نوڈلز کیونکہ بن رہے ہیں مزیدار سے چکن نوڈلز کباب تو یہ انسٹینٹ نوڈل ہیں جو اکثر ہم بچوں کو بنا کر دیتے ہیں نوڈلز کو بوائل کریں بوائل کرنے کے بعد چھان لیں اور ہلکا سا آئل لگا کر رکھیں تاکہ یہ آپس میں چپکے نہیں تو میں نے نوڈلز کے دو پیکٹ کا استعمال کیا تھا اب اس میں ڈال دیں گے نوڈلز کے ساتھ جو ملتا ہے ٹیسٹ بیکر اسے بھی ضائع نہیں کریں گے بلکہ کباب میں ایڈ کریں گے تو کباب کے ذائقے کو چار چاند لگ جائیں گے اچھا فلیور میں یہاں پر نوڈلز کا چٹ پٹا استعمال کر رہی ہوں ڈالیں گے اس میں ڈھیڑ سارا حرد دنیا اور باری کٹی ہوئی ہری میچیں ایک ٹیبل سپون اگر بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو پھر ہری میچ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو بس جی اب کچھ بھی نہیں کرنا آپ لوگوں نے اگر آپ لوگوں کے ہاتھ اچھے طریقے سے دلے ہوئے ہیں اور آپ کے ناخون کٹے ہوئے ہیں تو ہاتھوں سے اچھے طریقے سے مکسنگ کریں کیونکہ جتنی اچھی مکسنگ ہاتھوں سے ہوتی ہے اتنی کسی بھی سپیچولہ یا چمچ سے نہیں ہوگی مکسنگ کر لیں تو چلیں کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہاتھوں کو گریز کر لیں آئل کی مدد سے اور اب آپ کباب کو جو بھی شیپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں راؤنڈ بنا لیں یا پھر میری ترانس سیلنڈر شیپیں بنا لیں تو یہ مزیدار سے چکن نوڈلز کباب میں میں نے ایسی کوئی چیز کا استعمال نہیں کیا جسے یہ خراب ہو تو آپ انہیں چار سے پانچ دن کے لیے فریج میں رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں اور فریز کرنا چاہیں تو ہافڈن کر کے انہیں فریز کریں آگے چل کر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ انہیں کس سٹیج پر فریز کر سکتے ہیں تو دیکھیں سارے کباب میں بنا چکی ہوں اب باریاتی ہے ان کی کوٹنگ کی تو کوٹنگ کے لیے لے لیا ہے میں نے دو کپ کے برابر بریڈ کرمز یہ ہوم میڈ بریڈ کرمز ہے اور اس کے علاوہ ایک سے دو انڈے جسے آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے اور اسی سٹیج پر اگر تو ریسپی آپ لوگوں کو ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہو ریسپی کو لائک کر دیا کریں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب کر لیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کباب اٹھائیں انڈے میں ڈپ کریں اور بریڈ کرمز میں اچھے طریقے سے لپیٹ لیں تو یہ کباب کوئی اتنے کریمی اور ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں کہ کھا کر آپ کو مزہ آ جائے گا میرے طریقے سے کباب بنائیں گے نا تو یقین کریں آپ اس ریسپی کے فین ہی ہو جائیں گے چلیں جی اس طریقے سے میں نے ساری کوٹنگ کر لی ہے اب اس سٹیج پر آپ لوگ انہیں فریج میں رکھ کر تقریباً چار سے پانچ دن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اگر فریز کرنا چاہیں تو آئل میں انہیں ہلکا سا فرائے کر لیں ہاف ڈن کریں جب کباب اچھے طریقے سے تھنڈے ہو جائیں تو بس فریز کر لیں تقریباً پندرہ سے بیس دنوں کے لیے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی تو یہ چکر نوڈلز کباب فرائے کرنے کے لیے آپ انہیں فرائنگ پین میں فرائے کریں چپٹے برتن میں فرائے کریں گے نا تو ایک تو ان کا کلر اچھا آئے گا دوسرا ان کی کوٹنگ نہیں اترے گی یہ کرسپی بن کر تیار ہوں گے شیلو فرائے کریں گے ہم انہیں اور اُلٹتے پلٹتے رہیں گے کباب فرائے ہونے میں دیری کتنی لگتی ہے دونوں سائیڈوں سے اچھا سا کلر آ جائے تو بس جی نکال لیتے ہیں انہیں اور گرمہ گرم سرف کریں کیچپ یا پھر ہری چٹنی کے ساتھ آپ یہ کریمی کباب بنا کر بچوں کے لنچ باکس میں دیں یقین کریں وہ چیز کے کباب سمجھ کر چٹ کر جائیں گے تو لگ رہے ہیں نا ٹیسٹی آپ بھی بنائیں اور اپنا فیڈ بیک دیں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اور مزید آپ لوگ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں اوپر سے کرسپی اندر سے ایک دم کریمی اور ٹیسٹی کباب آپ لوگ جب کھائیں گے نا تو کھاتے ہی رہ جائیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت پیل دین اللہ نگے بان